الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ المعین امہ وعلا وعلاللہ تبارت و تعالیٰ فرقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنتق اللہ وقولوا قول صدیدن یسرح لکم آمالکم ویغفر لکم لروبکم صلی اللہ علیہ وآلہ وقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارب ہم من کنن فیهی کانا منافقا خالصا ومن کانت فیهی خسر تم منہن اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت والی تعالی ہے اے ایمان والو انظر سے ٹرو اور سچی بات کہو تاکہ تمہارے اعمال صدر جائیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار چیریں چار نشانی ایسی ہیں جو کسی مسلمان میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے خالص منافق ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی اس میں پائی جائے تو گویا اس میں ایک نشانی نفاق کی ہے جب تک کہ اس کو چھوڑے نہیں اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اذا خواف ہما فجرہ اور اگر اس کی کسی کے ساتھ کوئی جگرہ ہو جائے تو اس کو گالی نکالے اس حدیث شریف میں نفاق کی علامات کا بیان ہے منافق کا بیان ہے یہاں یہ بات بیان کا نظری ہے کہ منافق دو قسم کے ہیں ایک قسم کے منافق وہ لوگ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح دعا کی تکلیفیں پہنچائیں اور اسلام کے ماننے والوں پر ہر طرح کی درم دھائیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقہ سے دین کی صداوت کو دبانے کی کوشش کی اور جب ایسا کے بعد اللہ تعالیٰ کی مجد سے مسلمان علیہ آگئے مکہ فتح ہو گیا اب افاد و منافقین کافروں نے مشرقوں نے انہیں اس بات کے یقین آگیا کہ اب دین اسلام کو پھیلیے سے دنیا کی کوئی طاقت روپ نہیں سکتے لہذا انہوں نے بہا ہم یہ مشرق کیا کہ اپنی جان و مار کو بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار گیا جائے کہ بلاہر کلمہ پڑھ لیا جائے مسلمانوں کے ساتھ میل جو اور تعلقات رکھے جائیں نماز میں پڑھی جائے نماز ہے رولہ ہے حاجہ لکات ہے ساری افاد کیے جائیں مگر اندر سے اپنے عقیدوں پر عقیدہ اور پکا رہا جائے اس کو چھوڑا نہیں جائے یعنی بلاہر مسلمانوں یہی بات ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مشرق میں آتے تھے جماعہ کے ساتھ ان کی آس تینوں میں بوت ہوتے تھے بلاہر تا وہ مسلمانوں کے ساتھ جماعہ سے نماز ادا کر رہے ہوتے تھے مگر اندر سے ہی بات بوتوں بھی کہتے تھے اسی موقع کے لیے اللہ میں اکمان اچھیے کہا ہے کہ اگر چہبت ہیں جماعہ کی آسینوں میں مجھ یہ حکم اعظام لا الہ علیہ اللہ اس طرح کی منافقین کو اے تقادی منافق کہا جاتا ہے ان کا سردار عبداللہ بن اغیی رئیس و منافقین تھا یہ ان منافقین کا بیان ہے جو نبی پاک سرسلم کے دور میں پائی جاتے تھے مگر وہ منافق جو آر کے دور میں ہیں یعنی وہ پکے مسلمان ہیں ان کا عقیدہ میں صحیح ہے مگر چار باتیں ایسی ہیں جو اگر ان میں پائی جائیں گی تو اگر وہ اسلامی تعلیمات وہ لوگ امری منافق شمار ہوں گے منافق تو ہیں عقیدہ مسلمان ہیں پکے مسلمان ہیں اللہ رسول سے محمد ہے مگر شیطان یا نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ چار قسم کے کام اگر کوئی ان میں کرے گا تو وہ خالص منافق شمار ہوگا اگر وہ اس میں سے کوئی ایک کام کرے گا تو گویلہ اس میں ایک نشانی بھی فاتی ہے وہ نشانی میں نے پہلے اس کی ہے پہلے نشانی یہ ہے اگر کوئی مسلمان اس کے پاس گوشے مسلمان کے پاس آنے کے امانت رکھتا ہے تو بھائی میں کسی کام پر جا رہا ہوں یہ میری امانت ہے جب رکھ لیں پیسہ ہے کوئی جنس ہے کوئی اور سمان ہے جب میں آوں گا یا ایک وقت کے بعد اس کو اٹھاروں گا اور اس نے امانت اس مسلمان کے پاس رکھ دی ہے اور اس کا کام یہ ہے مسلمان کا کہ وہ اس امانت کی پولی طرح حفاظت کرے اگر وہ حفاظ نہیں کر سکتا تو پہلے سے کہہ دے کہ بھائی میں تمہاری امانت رہی رہ سکتا آپ کسی اور کے پاس رکھوا لیں اگر وہ اس امانت میں حفاظت کرے گا تو وہ منافق شمال ہوگا اور دوسری بات جزا حدہ سکتا رہا اگر وہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اب یہ بات ہم نے عام طور پر پائی جاتی ہے یعنی مسلمانوں میں ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ بہت لوگ اس کو اپنی سنکاری دیا جاتے ہیں خوشیاری دیا جاتے ہیں تو بھائی میں نے اس طرح جہاں اس کو ڈاج دی ہے اس طرح میں اس کو ایک طرح کا جہاں دکار لیا ہے کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے بس میں نے یہ کہا کہ بھی ہاں کہتے رہو ہاں بھی میں تمہارا کام کرنوں گا ہاں بھی تمہارا کام ہو جائے گا ہاں بھی بات اس طرح ہے مگر میں دھوٹ بولتا ہے اشان باری چار ہے یاریو اللہین آمورتک اللہ اکولو کورن صدیدہ اے ایمان والو سچی بات کہو پکی بات کہو اللہ صدیدہ سے ڈرو اور سچی بات کہو یعنی جو آدمی اللہ صدیدہ سے دھتا ہے کہ میں نے ادنا گھرود پیش ہونا ہے میرے آمار کا حساب ہوگا تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا سچی بات کہتا ہے آگے انشاءات ہم آیا یسرح لکم آمارکم و یا فر لکم ذنوبکم سچی اور پکی بات کہنے کا فائدہ کیا ہے اللہ کا انشاءات ہم آتے یسرح لکم آمارکم کہ تمہارے آمار خدر جائیں گے تمہارے کام بن جائیں گے تمہیں سکون اتمنان اثر ہوگا تمہارے پریشانیاں دور پر جائیں گی سچی بات کہنے سے و یا فر لکم ذنوبکم آتو والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی مالی گے یعنی آپ دیکھیں کہ سچی بات کہنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے اور جھوٹی بات کہنے کیا نقصان ہے اگر دلوں کا معارنہ کیا جائے تو نقصان بہت زیادہ ہے فائدہ کو بھی نہیں ہے جھوٹی بات کہنے میں فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ پر اشارت ہماتے ہیں کہ تمہارے کام بن جائیں گے تمہارے عماق سے در جائیں گے تمہاری گناہوں کو معاف کر جائے گا سچی اور پکی بات کہنے سے اور جھوٹ بہنے سے کیا نقصان ہے اس کو زیادہ دھوکہ دے لیا تھوڑتے فائدہ خاطر یعنی جھوٹی بات کہنے والا جو سان بہت زیادہ ہوتا ہے سچی بات کہنے کے سچی بات کہنے والا ہوتا ہے اس کے دنیا بھی کام بن جاتے ہیں اس کے اندر یہ گناہ بھی بہت ہم آ لیتے ہیں اس لیے کسی کو جھوٹی بات کہنے سے دھوکہ دہی سے ایسے جاری دہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس میں نسان اپنے ہی ہے اس کا کوئی نسان نہیں ہے تیسری حال کی رامہ یہ ہے جزا آہدہ غدر جب مسلمان بھائی کسی نے کو وعدہ کرے اگر اس کے وعدہ خلافی کرے گا تو وہ دفاع کی رامہ سے منافق ہے اب یہ بات بھی عام ہے کہتے ہیں وہ وعدہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا یہ بات عضوِ ملاد استہداء اور تند کے طور پر کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ ہی کیا ہے ارادہ تو نہیں کیا اگر میں نے اسے وعدہ کیا ہے ایسی میں نے کہہ لیا ہے کام دیکھیں جب ہوگا میں نے ارادہ نہیں کیا اسے کام کرنے کا اللہ کا انشاءت ماتا اننا راہتا کانا مسئولا کہ وعدوں کے بارے میں روز کیامت سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم نے اسے وعدہ کیا تھا پورا تو نہیں کیا ہاں وہ جب کرے گے سو کرے گے ابھی میں نے ٹرکار دیا اس کو تو جا بھائی تمہاں کام کر دیں گے افران کام کر دیں گے یہ بہت غلط ہے اور چھوٹی رانت اذا خاصمہ پھجڑا اگر کسی مسلمان کا دوسرے جگہ ہو جاتا ہے اب اس میں کوئی افترہ ہو جاتا ہے اگر وہ گاری نکالے گا تو وہ منافق شمار ہوگا تو گاری نکالنا نفاع کی رامت ہے اس سے بتنا چاہیے اس میں بڑے بڑے لوگ محتلاء ہیں سارے بھی ہر شخص بھی نہیں ہے ہر سرک لوگ پائی جاتے ہیں مگر اس میں اکس لوگ یہ غصہ آج ہے تو گاری نکالیتے ہیں چٹیتہ مالک ہے تو بہت بہت پر اپنے ملازمین کو گاری نکالتے ہیں اس سے پتہ ہے کہ بھائی یہ کہاں جائے گا اس نے یہی نینا ہے اس کی مرادمت ہے اس کے روزگار کا مسئلہ ہے یہ کہاں جائے گا تو گاری نکالنا اس کا معمول بن جاتا ہے ماں بہن کی گاری نکالنا گندی گارینا دینا غریز گارینا دینا یہ اکسر لوگ کا معمول بن جاتا ہے اور بہت لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں ہاتھ میں تصویح بکھی گئے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں ساتھ گاری بھی نکال رہے ہیں یہ بات بھی دیکھے گئے ہیں بے اللہ سے ڈرو تصویح تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور ساتھ ہی ساتھ گاری بھی نکالتے جا رہے ہیں پہ جو کرامل کارتے بھی نہیں لکھنے والے وہ کیا لکھیں گے یہ ہی لکھیں گے نا کہ وہ ذکر بھی لکھیں گے اور ساتھ ہی گاری بھی لڑ کر دیں گے وہ تو ریکار تیار کر رہے ہیں نا پہ جو کچھ جو آدمی کار کر رہا ہے جو جو کچھ بھی کرتا ہے اسے وہ لکھنا ہے یہ بھی لکھیں گے بھائی یہ شرس نماز بڑھ کے آیا خواہد تصویح ہے ذکر بھی کرتا جا رہا ہے اور مرادی بھی گاری بھی دیتا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ تو ساری باتیں ریکار میں آ رہی ہیں اسے بچنا چاہیے یعنی فاق کلامت ہے تو فرمایا نبی یہ پاک اسلام نے یہ چار باتیں جس میں پائیے ہیں وہ منپکہ منافق ہے اور اگر اس میں کوئی ایک حرصت پائی ہے تو وہ جفاق کی رامت ہے جب تو کچھ چھوڑے ہیں تو بھی کوشی یہ کرنے چاہیے اللہ کے بھالو ہم سب کے لئے ایک لمحے فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ طرح جو ہمیں ماں کی گوھر میں دین اسلام عطا کیا ہے اس کی خالق کی جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آمار کو ضائع نہ کیا جائے اور سب لوگوں سے صحیح معاملہ رکھنا چاہیے اللہ طرح مجھے اور آپ کو اچھی آمار بنائیں توفیق عطا فرمائیں خواب مائی ایمان فرمائیں امار لینہ اللہ اللہ علیہ ورحبی